زابطہ بین پاک مردوں کے لئے وطیبون اور پاک مرد لطیبات پاک عورتوں کے لئے اولئے کا مبرعون یہ بری کیے ہوئے ہیں ان کاموں سے مما یکولون جو وہ کہتے ہیں گندے لوگ ان کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں یہ ان سے بالکل بری ہیں لہم مغفرتن ان کے لئے بخش شہ ورزقن کریم اور عزت والی روزی ہے آگے کچھ ذابطے بیان کیے جا رہے ہیں اور یہ ہر موقع پر قرآن پاک بیان کرتا ہے کیا کہ وہ طریقے اپنائے جائیں جس کے ذریعے سے کبھی کوئی بدکاری تک پہنچی نہ سکے جس کے ذریعے سے کسی پر الزام لگانے کی حد الزام لگانے تک بات جائے نہ اپنے آپ کو کس طرح ایمان والے گندے کاموں سے بچائیں اس کے لئے ایک پورا رکوع اس میں وہی ذابطے پیش کیے جا رہے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمانو سب سے پہلی بات اے ایمان والوں لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم لا تدخلو مت داخل ہو جاؤ بیوتن ایسے گھروں میں غیرہ بیوتکم جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں مت داخل ہوں حتی تستانسو یہاں تک کہ تم انسیت کو معلوم کر لو یعنی اجازت لو اور معلوم کرو کہ گھر والے تمہارے آنے کو پسند کرتے ہیں یا نہیں وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ اَحْلِهَا اور یہاں تک کہ تم گھر والوں کو سلام کر لو سلام کا طریقہ حدیث میں کیا بیان کیا گیا پہلے سلام کرنا ہے پھر اجازت لینی ہے السلام علیکم ہی اللہ دخل آج کل گھنٹی ونٹی بجائیں گے تو جیسا پتا چلے گا گھر والوں کو معلوم ہو تو کیا کہیں گے السلام علیکم اور جو سلام کر کے اجازت مانگے گا اس سے پوچھ وہ اپنا پورا تعارف کرائے گا حضرت عمر امیر المؤمنین ہو کر کہ ایک جگہ گئے دروازہ بجائے السلام علیکم پھر نام لے کر کہا کہ عمر ابن خطاب آنا چاہتا ہے اجازت ہے حالانکہ ان کو تعارف کرانے کی ضرورت ہے اور اگر گھر والا پوچھے کون تو ادھر سے جواب دے میں جیسے آج کل فون کرتے ہیں تو ادھر سے پوچھتے ہیں منو پشانے ہو یار تجھے کون پشانا فون کر رہا تو کیا خواب آئی ہمیں جیسے پاغنوں کی کرانے عقل ہی نہیں ہے ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے آپ نے فرمایا من کون تو انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ میں ہوں نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا انا میں 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 کونے اور یہ جو اجازت مانگنی ہے یہ بھی گھر سے ہٹ کر کے مانگنی ہے اگر ایک مردہ گھر میں جھانک کر کے دیکھ لیا تو حضور نے فرمایا آپ اجازت مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں اور بغیر اجازت کے گھر میں جھانکنا کتنا بڑا جرم ہے فرمایا اگر گھر والے ایسے آدمی کو تیر مار کر کے اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہے پھوڑ دو کیوں دیکھ رہا تھا 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 ذالکم خیر اللہ کم یہ اجازت لے کرانا تمہارے لئے بہتر ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو بے حجاب اور بے پردہ اور سیدھا گھروں کے اندر گز جاؤ گے اس سے بدکاریاں پھیلیں گے فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا پس اگر نہ پاؤ تم فیہا گھروں کے اندر آحدا کسی کو فَلَا تَدْخُلُوهَا کیسے اندر گزیں ہاں بھئی کوئی ہے گھر کے اندر جب نہیں کوئی نظر آرا تو کیوں گزر آئے اگر تجھ پہ الزام لگ گیا چوری کا کیا کرے گا حَتَّى يُوزَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہارے لئے اجازت دی جائے فَإِنْقِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُ اور اگر تم سے کہا جائے واپس لوٹو تو کہیں گے بڑے بتمیز ہیں میں آیا ملاقات کے لئے دروازہ ہی نہیں کھولتا تین مرتبہ صرف سلام کرنا ہے مگر کیا کہیں گے امت کے وہ افراد جو مقتدع سمجھے جاتے ہیں وہ بھی کھٹ کھٹ بجاتے ہی رہتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم نہیں کہتے ہیں اس کا معنی کیا تم مرو اسلام علیکم اس کرتے ہی رہتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جو تو ناپ جائے جو کتنے بتمیز ملاقات کے لئے ارے بھئی ٹائم لو وقت معلوم کرو کب ملاقات کرنی ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ وَرْجِعُوا اور اگر کہا جائے تم سے واپس چلے جاؤ فَرْجِعُوا تو واپس لوٹ جاؤ ہوا اذکا وہ پاکیزہ طریقہ ہے لکم تمہارے لئے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ انتدخلو بیوتن کہ داخل ہو جو تم ایسے گھروں میں غیرہ مسکونت جو رہنے کے نہیں ہیں اس کے علاوہ کوئی گھر ہے کہیں کوئی دکان ہے کہیں سٹور ہے کونلی روے سٹیشن ہے بس ٹرینڈ ہے کوئی دفتر ہے کوئی کچھ بھی ہے اس میں جا سکتے ہیں لیکن عجیب دور آیا دفتر میں جانے کے لئے مائی کمن سار لیکن اگر گھر میں گھسنا ہے تو اندر جا کر کیچن میں جا کر پوچھتے ہیں اجازت ہے کیچن میں گھس گئے اب کون سی اجازت باقی بچ گئی انتدخلو کوئی حرج نہیں تمہارے اوپر کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جو رہنے کے نہیں ہیں فیہا متعول لکم اس میں تمہارے لئے زندگی گزارنے کا کوئی سامان ہے سب چیزیں اس میں آگئیں جو رہنے کے نہیں واللہ ہو یعلم اللہ جانتا ہے ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو وما تک تمون اور جو تم چھپاتے ہو کون اجازت لیتا ہے اور کون جھانک جھانک کر کے دیکھ سے اللہ سے چھپے گا نہیں ایک طریقہ بتایا اس سے بدکاری سے بچ ہوگی دوسرا طریقہ قُل للمؤمنین یغضو من نفسارہم اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قُل فرما دیجئے للمؤمنین ایمان والے مردوں سے یغضو من نفسارہم اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو پست کر لیں کچھ نگاہوں کو مطلب اتنا بھی پست نہ کریں کہ ٹکر ماریں کسی دیوار سے اور کہیں دیکھو جی اسلام کی حکم پر عمل کیا سر بھٹ گیا یعنی جو نگاہ جہاں دیکھنا جائز نہیں ادھر مت دیکھو نظر نیچی رکھو اور آج اس حکم کا پتا چلا وہ آدمی جو نظر اوپر کرے بازار میں ہو ریلوے سٹیشن میں ہو بھسٹین میں ہو ایلپورٹ پر ہو بلکہ حد تو یہ ہے کہ بیت اللہ کے گرد تھواف کر رہا ہو کر ہی نہیں سکتا ہے کوئی شریف انسان سر اوپر کرے اور پھر وہ اپنے آپ کو بچا لیں یہ ممکن ہی نہیں بس ایک ہی طریقہ ہے سر نیچے وَيَحْفَذُو فُرُو جَهُمْ اور نگاہیں نیچی کرنے کا مقصد کیا ہے يَحْفَذُو فُرُو جَهُمْ اور وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَلِكَ اَذْقَالَهُمْ یہ طریقہ ان کے لئے پاکیزگی والا ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بے شک اللہ پوری خبر رکھنے والا ہے بِمَا يَسْنَحُونَ جو کچھ کے وہ کاری گرییاں کرتے ہیں مطلب سر تو نیچے کریں اور نیچے سے ہی دردر دیکھتے رہیں اللہ سے نہیں چھپیں يَسْنَحُونَ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ حالانکہ عام طور پر مزاج یہ ہے کہ جو حکم مردوں کے لئے دیا جاتا ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور اس حکم میں بھی عورتیں شامل تھیں کہ مرد بھی نظریں نیچی رکھیں اور عورتیں بھی نیچی رکھیں مگر مسئلہ اہم ہے اس لئے مردوں کو الگ حکم دیا اب عورتوں کے لئے الگ حکم وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اور آپ فرما دیجئے مومن عورتوں سے یغزوزنا کہ وہ پست رکھیں من افساری ہنہ اپنی نگاہوں میں سے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور وہ بھی اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں زینت کیا ہے زینت ہے آنکھوں پر کاجل زینت ہے نتنا ناک میں پڑا ہوا زینت ہے گلے میں پڑے ہوا زیور زینت ہے چوڑیاں زینت ہے ان کی مہدی زینت ہے ان کی انگوٹھی زینت ہے ان کی پہوں کے اندر پازیب میدان علاقوں میں ہمارے ہاتھ تو نہیں لگا سکتے لگائے گی تو شاید دوبارہ نہ نمبر رہیں پہاڑی علاقہ ہے تو میدان علاقوں میں پہوں کا بھی زیور ہوتا ہے پازیب ان تمام چیزوں کی زینت کی حفاظت کریں اللہ مَا زَهْرَ مِنْحَا مگر اس میں سے جو اچانک ظاہر ہو جائے پورے طور پر پردہ کرنے کی کوشش کی مگر اچانک کوئی چیز ظاہر ہو گئی ان سے کہیے کہ وہ حفاظت کریں وَلَا يُبْدِيْنَ ظَهِرْنَا ہُنے دیں زینتا ہُنَّا اپنی زینت کو اور دیکھئے یہ تاقیدی حکم ہے ورنہ اصل پردے کا حکم ہے ایک سال پہلے سورہ احزاب میں نازل ہو چکا ہے یہ تو اس کی مزید تاقید کی جا رہی ہے وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّا اور چاہیے کہ وہ ڈالیں بِخُمْرِهِنَّا اپنی قرنیوں کو علاجیو بِہِنَّا اپنے گریبانوں پر اس کو ہم کہتے ہیں بکل مار لیں اور یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے باہر کا پردہ وہ بیان ہو چکا ہے سورہ احزاب میں وہ تو پورے چہرے کا پردہ ہے اور گھر کے اندر کیا کرنا ہے گھر کے اندر بکل مار کے رکھنا ہے تاکہ گریبان ظاہر نہ ہو حالانکہ کرتہ پہنا ہوا ہے مگر اس کے باوجود بھی وَلِيَدْرِ بِنَا اور چاہیے کہ وہ ڈال دیں بھی خُمُرِهِنَّا اپنی اورنیوں کو علاجیو بِہِنَّا اپنے گریبانوں پر وَلَا يُبْدِي نَزِينَتَهُنَّا اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی زینت کو إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّا مگر اپنے شوہر کے سامنے او آبائِهِنَّا یا اپنے باپوں کے سامنے او آبائِهِنَّا یا اپنے باپوں کے سامنے او آبائِبْعُولَتِهِنَّا یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے سسر کے سامنے او ابنائِهِنَّا یا اپنے بیٹوں کے سامنے او ابنائِبْعُولَتِهِنَّا یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے شوہر کے بیٹے کون جو دوسری بیویوں سے ہیں او اخوانِهِنَّا یا اپنے بھائیوں کے سامنے او بنی اخوانہنہ یا بھائیوں کے بیٹوں یعنی بتیجوں کے سامنے او بنی اخواتہنہ یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کے سامنے او نسائہنہ یا اپنی عورتوں کے سامنے زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان مردوں کے سامنے کر سکتے ہیں یہ جو لسٹ پیش ہوئی او نسائہنہ یا اپنی عورتوں کے سامنے اپنی سے مراد کیا ہے کہ غیر مسلم عورت سے بھی پردہ کرنا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اگر غیر مسلم عورت سے بھی پردہ کرنا ہے مگر حدیث میں بہت ساری غیر مسلم عورتوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آنا ثابت ہے اور ان سے ازواج متحرات نے پردہ نہیں کیا تو اس سے پھر ترجمہ کیا گیا کہ اپنی عورتوں سے مراد جس طرح تم شریف عورتیں اور پردے والی عورتیں ہو اس طرح کی عورتوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن کوئی ہیروین آ جائے کوئی کنجری آ جائے ناچنے والی کوئی اور عزت باختہ آ جائے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے جس طرح مردوں سے پردہ کیا جاتا ہے اس عورت سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے اَوْمَا مَلَكَتْ اِمَانُهُنَّا یا ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ یعنی باندھیاں عویت تابعین یا وہ جو پیچھے چلنے والے ہیں مردوں میں سے مِنَرْ رِجَالَ آگیا آرہا ہے مردوں میں سے پیچھے چلنے والے ہیں جو رغبت نہیں رکھنے والے ہیں عورتوں کی یہ کون ہیں کہتے ہیں کہ یہ کچھ مستور العقل قسم کے لوگ تھے وہ روٹی مانگتے رہتے تھے کھانا مانگ لیا روٹی مانگ لیا پانی مانگ لیا باقی ان کو کچھ پتا نہیں مستور الحال قسم کے لوگ اس طرح کے لوگوں کے لئے کہا گیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ گھر کے بوڑے ملازم جو بوڑے ہو چکے ہیں اور اس طرح کا ان کو کوئی خیال بھی نہیں ہے اور پہلے سے وہ ماتحد رہتے ہیں پس حوصلہ ہیں اس طرح کا ان کو خیال بھی نہیں آسکتا تو ان کے سامنے بھی جا سکتی ہیں عویت تفر اللہ دی یا وہ بچے لم يظہروا علا عورات النساء جن کو عورتوں کی چھپی ہوئی باتیں ابھی معلوم نہیں ہیں پتا چلا کہ وہ لڑکے جو اگرچہ نابالغ ہیں مگر ان کو عورتوں کی چھپی ہوئی باتیں معلوم ہیں اور آج تو چار سال پانچ سال کے بچوں کو معلوم ہیں تو ان بچوں سے بھی پردہ ہے ولا یاد ربنا اور ان سب سے تو پردہ ہے اب جو لوگ کہتے تھے کہ چہرے کا پردہ نہیں اب ان کو پوچھو کہ یہ جن سے کہا گیا کہ ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں تو چہرہ تو ہی نہیں تو پھر باقی کونسی چیز بچ گئی کہ جس کا ان سے پردہ نہیں کرنا اور لوگوں سے کرنا ہے علیہ وآلہ کپڑے تو نہیں اتار سکتی ہیں چہرے ہی کا پردہ ہے جی باہر جانے کے لئے چہرہ ہتھیلے اور ہاتھ اور پاؤں ان کا تین یہی تین چیزیں ہیں جن کا پردہ ہے کے اندر ان کا پردہ نہیں ہے ولا یاد ربنا بھی ارجلی ہنہ اور چاہیے کہ نہ ماریں وہ اپنے پیروں کو زور زور سے لیو علماء تاں کہ ظاہر ہو جائے وہ جو چیز چھپی ہوئی تھی ان کی زینت میں سے یعنی ان کا زیور اور اے مسلمانوں سارے مل کر توبہ کرو اللہ کے سامنے ایوہ المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تفلحون تاں کہ تم کامیاب ہو جاؤ مطلب یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں آنکھوں کی حفاظت کرنا کان کی حفاظت کرنا کہیں نہ کہیں لغزش اور خطا ہوتی رہے گی اس کے لئے ہر وقت توبہ کرتے رہو اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے جتنا بچ سکتا ہے انسان اتنا بچے اور اس کے بعد توبہ کرے ایک بزرگ ملے اس مردہ مجھے ایک سفر میں اور مجھے لگا کہ وہ ملے نہیں بلکہ اللہ نے ان کے ذریعے سے میری اصلاح کرنی ہوگی مجھے پوچھنے لگے کہنے لگے کہ میں تاجر ہوں بازار جاتا ہوں بازار کا حال آپ کے سامنے ہے کوئی شریف آدمی بازار جانے کا خیال نہیں کر سکتا ہے ہارٹ ٹیک ہو جائے گا جو گندہ محول ہے بازار کا مگر بزنس ہے جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں دن برد کے کانوں اور نظروں کی حفاظت کروں نہ کچھ سنوں نہ کچھ دیکھوں لیکن پھر بھی بچ نہیں سکتا ہوں تو ہر روز آ کر سونے سے پہلے دور کا توبہ کی پڑتا ہوں تو اگر رات کو مر جاؤں گا تو آپ کو کیا لگتا ہے میں ایمان پر مروں گا کہ کفر پر مروں گا اور یہ سارے کام کیے تاں کہ بدکاری کے دروازے بند ہو جائیں وہ جو کہا کہ سورہ بن اسرائیل میں لا تقرب الزنا بدکاری کے قریب مک جاؤ کیسے نہ جائیں یہ ہیں وہ چیز جن پر عمل کریں جس سے بدکاری کے قریب جانے سے بچیں گے لیکن کتنا روئیں اس معاشرے پر کہ جن کو آج تک یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ پردہ بھی کوئی چیز ہے اب ایک اور کام کرو اور نکاح کرا دو تم ایامہ بے نکاحوں کے لڑکے ہوں تو ان کے بھی نکاح کراو خاص طور سے یہاں اشارہ ہے کہ بے وہاں کے نکاح کراو ان کے شوہر مر گئے جن کو تلاتے ہو گئیں اگر اس طرح کی بے نکاح ہی عورتیں رہیں گی تو تب بھی معاشرے میں برائی پھیلے گا مرد بھی ہوں گے ایسے عورتیں بھی ہوں گی تو انکیوہ الائیامہ اور نکاح کرا دو بے نکاحوں کے منکم تم میں سے والسالحینہ اور ان کے بھی جو صلاحیت رکھتے ہیں من عبادیکم تمہارے غلاموں میں سے وحیمائکم اور تمہاری باندھیوں میں سے ایک بھی باندھی ہے ایک کا غلام ہے اگر یہ دونوں بے نکاحے رہیں گے اس طرح بھی بدکاریاں پھلیں گی ان کا آپ اس میں نکاح کرا دو لیکن یاد لہنا چاہیے کہ باندھی تو اسلام سے پہلے باندھی اور غلام تھے اسلام نے غلام اور باندھی نہیں رواج دیئے اسلام نے تو مٹایا اس کو اور مٹاتے مٹاتے جب دنیا سے غلام اور باندھی مٹ گئے کب تک سارے غلام تھے ہم نے غلاموں کو بادشاہ بنایا اس ملک میں غلاموں نے حکومت کی مصر میں ایک لمبے عرصے تک غلاموں نے حکومت کی اب ہم کو کہنے لگے نہیں جی اسلام نے غلامی کو پھیلائے اسلام نے پھیلائے بھئی ماں پورا یورپ غلام تھا ریور کی تا جس طرح بکریوں کے ریور ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے ہم نے غلامی کو مٹایا ایک ایک صحابی نے ہزاروں غلام آزاد کیے تاکہ غلامی مٹے مگر آزادی کا ایک طریقہ بتایا کہ اس کو معاشرے کا حصہ بنا دو یوں ہی اس ریور کو آزاد کر دو گے تو یہ تو بے ہنگم فوج اور یہ تو چوروں کے ایک ٹیم تیار ہو جائے گی جس کو آزاد کرو اس کو اپنے گھر کا خاندان کا ایک بندہ بناو ایک فرض بنا دو اس کو تو باندھیوں کے بھی حقوق رکھے ہم نے حقوق دی اس سے بہلے کوئی حق نہیں تھا باندھی کے کیا حقوق تھے کہ جو آدمی اس کو خرید لیتا تھا یہ خریدنا ہی اس کے ساتھ اس کا نکاح تھا مگر اس کے لئے کیا شرق تھی کہ اگر وہ اس کو بیوی کی طرح رکھنا چاہے گا تو پھر کسی کے نکاح میں نہیں دے سکتا اور اگر کسی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا تو اب یہ اس کے لئے بیٹی کی طرح ہے اب وہ دوسرے کی بیوی ہے اس کی سمجھو بیٹی ہے وہ تو بیٹی کی طرح اس کے ساتھ رہے گی اور اگر اس نے اس کو بیوی کی طرح ساتھ رکھا تو اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا جیسے بچہ پیدا ہو گیا یہ آزاد ام الولد اب نہیں اس کو بیش سکتا ہے اور کہ کل جب بیویوں کے حقوق ملیں گے اس کو بھی حقوق ملیں گے تو ہم نے آزادی دی کہ ہم نے غلاب بنائے وَانْكِحُ اللَّهِ أَمْ وَالصَّالِحِينَ اور جو صلاحیت رکھے من عبادیکم تمہارے غلاموں میں سے ان کا بھی نکاح کراؤ وَإِمَائِكُمْ اور جو تمہاری باندھیوں میں سے صلاحیت رکھے ہیں ان کا بھی نکاح کراؤ اِنْ يَكُنُوا فُقَرَا اگر یہ ہوں گے غریب يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے کون جتنے بے نکاحے ہیں کہتے ہیں خرچہ نہیں پورا ہوتا ہے آج تو عجیب اسطلاح ہے کہتے ہیں جی لڑکا ہمارا وہ چھوٹا نا چالیس سال کا اس کا نکاح کرانا تھا مگر ابھی اپنی ٹانگوں پر چلتا ہی نہیں ہے مدھا نہیں کس کی ٹانگوں پر چل رہا ہے نکاح کرو گے تو اللہ تعالی مالدار کرے گا جب تک بے نکاحے رہو گے مال بھی نہیں آئے گا وَاللَّهُ وَاسِيُنْ عَلِيم اور اللہ وہ ساتھ والا ہے مال تو اللہ نے دینا ہے نا عَلِيمٌ جاننے والا ہے کون ضرورت مند ہے یہ سب کچھ ہو گیا لیکن ایک آدمی کے پاس بچارے کے مہر دینے کیلئے نہیں روٹی کھلانے کیلئے نہیں تو وہ کیا کریں وَالْيَسْتَعْفِف اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں اللہ دینا وہ لوگ لا يجدون نکاحا جو نکاح کرنے کی طاقت ہی نہیں پاتے ہیں حَتَّى يُبْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہاں تک کہ اللہ ان کو بھی مالدار کر دے اپنے کرم سے تو وہ پھر پاک دامنی اختیار کریں اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامنی کیا اختیار کریں پھر روزے رکھیں مگر یہ نہیں کہ ایک روزہ دو روزے اس سے تو اور جذبات بھڑکیں گے مسلسل روزے اور کب تک رکھیں یہاں تک کہ یہ طاقت اور اس طرح کے خیالات کا تصور ختم ہو جائے ٹوٹ جائے یہ طاقت یہ بھی کام ہو گیا اب ایک اور کام دیکھو غلام کا نکاح کرا دو باندھی کا نکاح کرا دو مگر نکاح کے باوجود تو بچارہ غلام رہے گا تو فرمایا پھر آزاد کر دو بہترین طریقہ ہے آزاد کرو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آزاد کر دو اور چھوٹی چھوٹی بات پر کہا غلام آزاد کرو روزہ رکھ کر توڑ دیا کہا غلام آزاد کرو قسم کھا کر کے توڑ دیا کہا غلام آزاد کرو بیوی کو کہا تو میرے لئے ماں کی طرح ہے کہا غلام آزاد کر بات بات کے اوپر غلام آزاد کرو غلام آزاد کرو تاکہ غلام ختم ہوں دنیا سے اور الحمدللہ ہوگے ختم ہم نے ختم کیے انہوں نے نہیں کیے انہوں نے تو غلامیت کو پھیلایا تھا لیکن ایک اور طریقہ غلام کی آزاد کرنے کا کیوں اگر ایسی اچانک آزاد کریں گے بھوکا مرے گا خائدہ کیا پہلے اس کو کچھ کمانے کا سریقہ تو ہو تو اس کے لئے ایک دوسرا طریقہ رکھا کہ غلام کے ساتھ ایک معاملہ کرو ایک سال کے اندر دس ہزار روپیہ دے دو اگر دس ہزار روپیہ دے دو گے تو تم آزاد لیکن اس کا پیچھے مقصد کیا ہے تاکہ اس کو کمانے کا طریقہ آئے کمانے کا شوق پیدا ہو ورنہ تو یہ مفتخوروں کی ٹیم تیار ہو جائے گی والذین یبتغون الكتابہ اور وہ غلام جو چاہتے ہیں تم سے الكتابہ مقاتبت کا معاملہ کرنا کتاب سے مراد یہاں پر یہ معاملہ کرنا مِمَّا مَلَكَ تَعِمَانُكُمْ ان میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ فَقَاتِبُوْهُمْ تو ان کو مقاتب بناو مقاتب بنانے کا مطلب کہ اس کے ساتھ معاملہ کرو کہ اتنے پیسے دے دے سال میں تو تو آزاد ایک مثال دی ہزار روپیہ دے دیں دس دار روپیہ دے دیں مگر ایسا کم کرو اِن عَلِمْ تُمْ فِيهِمْ خَيْرَا اگر تم کو ان میں کچھ بھی بھلائی نظر آئے تو ایسا کر دو لیکن اب بچارے نے کی محنت مزدوری بڑی کوشش کی وہ سال میں دس دار روپے دینے تھے اس کو ملے اتیاری نہیں ہوتے ہیں چار ہزار سے اوپر بنتے ہی نہیں تو ہم کیا کریں فرمایا اصل مقصد اس سے پیسے لینا نہیں ہے اصل مقصد ہے کہ اس کو تھوڑا کمائی کرنے کا شوک پیدا ہو جائیں تو اب کیا کرو جب وہ پیسے نہیں دے سکتا ہے تو تم خود اپنے پیسے اس کو دو اور پھر اس سے واپس لے لو کیا چھئی بات ہے وَآَتُوْهُمْ اور دے دو تم ان کو مِن مَال اس مال میں سے جو تمہارے باپ کا نہیں ہے الَّذِي آتَاكُمْ جو اللہ نے تم کو دیا ہے مِن مَالِ اللَّهِ یہ اللہ کا مال ہے آج اللہ نے تمہارے پاس دیا ہے کل ہو سکتا ہے کہ غلام کے پاس ہو اور تم بھیق مانگنے کیلئے جا رہے ہو کیا انداز ہیں وَلَا تُقْرِحُ فَتَيَاتِكُمْ اب یہ سارے کام ہو گئے گناہوں سے بچنے کے ایک کام ابھی باقی رہا وہ کیا باقی رہا اگر گندے کاموں کے اڈے ختم نہیں ہوں گے وہ گندے نام چکلے اور کوٹھے وہ ختم نہیں ہوں گے تو بدکاریاں ختم نہیں ہوں گی پھر یہ حکمران کو حکم ملا کہ یہ تمام اڈوں کو ختم کروا اور اس دور میں یہ اڈے کس کے قائم کیے جاتے تھے باندینوں کے اللہ اکبر اور مدینہ میں سب سے بڑا اڈا کس کا تھا چکلا عبداللہ ابن عبی منافق مدبخت کا اور اس کی دو باندینیں وہ تھی جو ایمان قبول کر گئی تھی مگر یہ پھر بھی ان سے پیسے کا مواقع تھا گندے کام کرا کے اس کے لئے آیت نازل ہوئی وَلَا تُقْرِحُوا فَتَيَاتِكُمْ اور اپنی باندینوں کو مجبور نہ کرو اپنی جوان بچیوں کو مجبور نہ کرو عَلَى الْبِغَا گندے کاموں پر اِنْ عَرَدْنَ تَحَسُّنَا جبکہ وہ چاہتی ہیں پاک دامن رہنا یہ نہیں کہ اگر وہ نہ چاہیں تو پھر کرنے دو یہ تو وہاں کی بات ہے نہیں کہ وہ چاہتی تھی پاک اور عبداللہ ابن عبی نہیں ہونے دیتا تھا لِقَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاتِ الدُنِيَا تَاكِ تُمْ کَمَاؤُ دُنِيَا تَسَامَانَ وَمَنْ يُكْرِحُنَّا اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّا تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کرنے کے بعد غفور و رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا اگر کوئی کسی کی عزت پر حملہ کر دے اور بیچاری کو مجبور کر دے اور اس نے پوری طاقت لڑائی اپنے آپ کو جان کو خطرے میں ڈالا عزت کو بچانے کے لیے مگر پھر بھی انہوں نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا فرمائے پھر اللہ اس کو تو ماف کرے گا ان سے انتقام لے گا وَلَقَدْ يَنزَلْنَا آہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کیا احکام دیئے